لگ بھگ ایک سال کے بعد پتھانکورسے ہیمانچل پردیش کی ریل سیوہ کو پھر سے شروع کیا گیا ہے کوویڈ نائنٹین کے چلتے پچھلے ایک سال سے پتھانکورسے ہیمانچل پردیش تک جانے والی ریل سیوہ بند کی گئی تھی لیکن سوموار کو اس ریل سیوہ کو پنہ بحال کیا گیا ہے جس کے چلتے لوگوں میں اتصاہ بھی ہے اور لوگوں کو راحت بھی ہے کہ اب انہیں ریل سیوہ کا لاب ملے گا اس کے چلتے ریلوے ادھکاری نے بھی بتایا کہ ریل سیوہ کے چلتے لوگوں میں راحت ہے اور ریل سیوہ لوگوں کے لیے ادھک سوویدہ پورن ہے آج ریل سیوہ پتھانکورسے پونہ جگندر نگر کے لیے روانہ کی گئی یا بڑی راحت کی بات ہے کاری شروع ہوئی ہے تو ڈیلی کاری کتنی پہلے چلتی تھی اتنی ہی جلدی جلدی چلنی جائی بہت بہت دن ہے دن ہے کہ جگندر نگر بولا انہوں نے سہر سٹوپج میں کھڑی ہوتی جانی ہے پر سب ہی گاڑی ایسے ہی چلنی جائی جیسے پہلے چلتی تھی ہم کرونا کے ٹائم سے پٹھان کو جگندر نگر مارک جو ہے کافی دیر تک بند تھا لیکن پشتہن کا بڑا بڑا نیوات کی انہوں نے مطلب سٹارٹ کر دیا لوگوں کو بڑی جاتا پسٹیز اس کی سو تھنکی سو مچ ابھی تو فیلال تو ہم نے کل پتہ کیا ہے دس بہت چلے گی تو باقی جو گندر پتھان کو ٹو گندر نگر ہاں میڈم جی وہ گاڑی چلی ہے ایک سال کے بعد میں تو یہاں سے گاڑی دس بہت کے دس منٹ پہ چلے گی جوگی ننگر انیس بہت کے پتہ سوچے گی ہاں جی آمدی جو مران رام سنگھ ۔ جی کو ہی گھتے جی گھتے جی پڑی جو گندر نگر جا رہی ہے دس بہت کے دس منٹ پہ چلے گی تو تو خلی کو تک بھنی رو جی آج تیرا سواری آنی ہے جو میں چیکنگ کی توڑی ہے یہ کنٹینیو کھلے گی گھتے؟ ہاں یہ کنٹینیو چلنے رول جی رول جی سات سات کے رول جی فائننگ جی ہاں جی ہاں جی لوکان جی تمانکے ہے یہ جو گڑیاں ہور کلنی ہیں دیکھو امید ہے کہ ہور چلن دی آسا ہے کہ ساروں کو چل پہنے ہیں